سب رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جو غیر سیاسی اناثر ہیں وہ جان بوجھ کر انتشار پھیلا رہے ہیں تاکہ مرکز اور صوبوں کے درمیان اختلافات جو ہیں ان کو بڑھاوا دیا جا سکے ریاست جو ہیں وہ اٹھارویں ترمیم کے مطابق صوبائی خودمختاری دینے پر آمادہ نہیں ہے اگر اٹھارویں ترمیم اور بالخصوص این ایف سی ایوارڈ سے چھیڑ چار کی گئی تو یہ ملکی یک جہتی کے لیے تباہ کن ہوگا یہ خلط کہہ رہے ہیں وہ وہ منافقت سے بات کر رہے ہیں اگر ایک پارلیمنٹ تبدیلی کر سکتی تھی اور کل کو دوسری پارلیمنٹ کوئی اس کو تبدیل کرنا چاہے تو کیا یہ پارلیمنٹ اگلی جو ہے وہ پارلیمنٹ سوورن نہیں ہوگی اصل قصہ سارا یہ کہ ٹو تھرڈ مجوریٹی کسی کے پاس ہوگی تو وہ کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے یہ کیا بات ابھی رضا ربانی کہتا ہے جی چھڑ چھڑ کی چھڑ چھڑ کیا سکتی ہے بھائی تم لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہو بیٹھے ہو وہاں پہ ان لوگوں کے بوٹوں کے بغیر تو تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی یہ بے وکو بناتے ہیں لوگوں کو پی ٹی آئی کر کے دکھا دیں اکیلے کر سکتی لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں بیس ہی نہ کریں اس پہ موپے ٹیپ لگا کے بیٹھیں کیوں بیٹھیں بھائی اگر لوگوں کی باقی لوگوں کی کوئی رائے ہے آپ کو نہیں پسند آتی نہ سہی لیکن جو میں نقصان دیکھتا ہوں میں خرابی دیکھتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں آپ بھی کریں گی کوئی اور بھی کرے گا پاکستان میں آپ کو سننا چاہیے صرف اس لیے کہ رضا ربانی نے یہ ٹھیکہ اٹھا کے اس وقت کروا دیا اور جس نے جو مانگا بندر پانٹ کر کے اس کے حالے کر دیا روٹ مار ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ بتا دیں مجھے کہ کیا اب باقیوں کے حق مار لیا آپ نے دوبارہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچ بیچار کریں اب آپ صحت کا دے دی ہے ان کو سب سے برا صحت کا صحت کے میت میں کا حال جو ہے وہ سندھ میں ہے روزانہ ڈاگ بائیٹ سے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ ایچ ای وی کا کسے نگلے دبا کے پھیلتی ہوئی ہسپتالوں کی ہمیں ویڈیو پلیس مل رہی ہیں شرم آتی ہے دیکھ کہ ان ہسپتالوں کو وہ ہسپٹل نہیں ہے کیسا کذر گیا جتنا عرب اور روپیہ انہوں نے بجٹ بنایا اس کا خرچے کا پتہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا لگایا ہسپتالوں میں وہ تو جب پہلے سے بھی دس گونا برے حال میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں کسی سال میں آپ نے پیسہ کوئی نہیں لگایا دس سال ہو گیا آٹھ آٹھ نو سال ہو گیا اس ترمین کو کیے ہوئے آپ کو بلکہ دس سال ہو گئے ہیں 2010 میں کی تھی دس سال سے یہی حکومت چلا رہے ہیں کذر گئی وہ خود مختاری جو لیوی تھی انہوں نے کیا کیا اس کا وہ کیا ہے کہ الٹا ان کی چوری کو پکڑنے کا مسئلہ بن گیا ثبوت سارے وہیں پہ ان چوری رہے ہیں وفاق آتی نہیں لگا سکتا میرا سوال ہے دیکھیں آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں کرپشن جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے بھی تھی خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئیں گے نوے دن کے اندر جو ہے وہ کرپشن ختم ہو جائے گی کیا وہ آج ختم ہو گئی ہے یا وہ اس سے پہلے کرپشن یہاں پر موجود نہیں تھی یا اٹھارویں ترمیم سے پہلے جو ہے وہ ملک میں بے تہاشا ترقی ہو رہی تھی جو معاشی لحاظ سے ہمارا ملک بے تہاشا ترقی کر رہا تھا تعلیم بہت آگے تھی صحت کی سہولیات ہر ایک کو میسر تھی کیا ایسا تھا سب چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ اٹھارویں ترمیم کو ٹھہرا دینا یہ مناسب بات نہیں ہے اتنی غلط بات آپ کر رہی ہیں کسی نے کہا کہ سارے ساری چیزیں اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے ہیں کبھی کہا کسی نے یہ بڑا عجیب سا قصہ ہے ہم یہ کہہ رہی ہیں میں نے اٹھایا لیکن میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کرپشن جو تھی یا نہیں تھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وفاق کا حق ختم ہو گیا پوچھنے کا کیسا وفاق نے دے دیا اب وفاق کے پاس رائٹ نہیں ہے کل اگر واقعی کوئی کرپشن ختم کرنا چاہے اور وہ پوچھنا چاہے تو اس کو یہ کہیں گے جی آپ صوبے کے اندر دخل انتازی کر رہے ہیں صوبے کے معاملات میں میں تو اصولی بات کر رہا ہوں آپ سے بھائی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس سے کوئی کرپشن کو ختم ہو گئی کرپشن ختم نہیں ہوئی یا کرپشن بڑھ نہیں گئی کرپشن بڑھ گئی ٹھیک ہے لیکن میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ میں حق کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو قانون کی بات کرنا کہ آپ جب کسی چیز کو چیک کرنا چاہیں گے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ صوبائی معاملات میں ہاتھ دے رہیں دیکھیں اس میں ریشنلی سوچنے چاہیے دو تین چیز ہیں ایک چیز یہ ہے کہ وفاق کو اتنے وسائل اس کے پاس رہنے چاہیے کہ جو ذمہ داریاں اس کے پاس ہیں وہ پوری کر سکے ٹھیک اگر وہ نہیں کر سکے گا تو وفاق بھی پاکستان ہے صوبے بھی پاکستان ہے وفاق کمدور ہو گیا تو صوبوں کو بھی مسائل آئیں گے بڑے اہم چیزیں وفاق کے پاس ہیں وہ بھی پاکستان ہے پاکستان کا دفاع مثال کے طور پر یا پاکستان کے کرزے اتارنے کا کس ہے کرزے بھی وفاق نے اتارنے کرزے آپ لے لے کے جا کے وہاں پہ گلچڑے اڑالیں کھانے پینے یا اس کا کچھ بنا دیں کرزہ تو وفاق نے اتارنا ہے آپ وسائل نہیں چھوڑیں گے وہ کرزہ کیسے اتارے گا ملک ریفارٹ میں چلے جائے تو وہ بھی پاکستان ہے تو اس کو اس انداز سے سوچنا ہے کہ پاکستان ہے ادھر بھی ادھر بھی تو ہمیں ایک بیلنس کریئٹ کرنا ہے تاکہ دونوں اکائیاں وفاق بھی اور صوبے بھی اپنے معاملات کو اچھی طرح اپنے جو جی چادر ہے جتنی ہماری اس کے مطابق پاؤں پھیلا کے کام چلاسیں